جیس بھرکی کریڑوں کی نیند صبح کی واقع اور چائے ناستہ بھی گالتی ہے تو اس کا مطلب بیل سنتوز نے اسپسٹ کر دیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی پوجہ آرچنا کا استعمال راجنیتک فائدے اور نقصان کے لئے کرتی ہے بی جے پی نے اسپسٹ کر دیا کہ کل کی پوجہ کا مقصد لوگوں کے دماغ میں حلچل پیدا کرنا تھا کہاں سپنا دیکھا بیل سنتوز جنہیں اس بات کا کہاں اس بات کا سپنا دیکھا پوجہ آرچنا پر کس نے سوال اٹھایا پوجہ کرنے کو کس نے غلط کہا آستہ پر کس نے سوال اٹھایا اس کا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی کا مقصد پوجہ کرنا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا مطلب پوجہ کے بدلے راجنیتی کا لاب اور نقصان دیکھنے کا ہے بیل سنتوز کے بیان سے اسپسٹ نظر آ رہا ہے اس پہ میں آپ کیا بولوں سنجر آت کا بیان آیا مانی پور کو لے کر وہ کہہ رہے ہیں کہ نائیڈو اور نتیج جی ذمہ دار ہیں تو یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگ کا ساتھ دیا تو دیش کو جلا رہا ہے دیکھیں پچھلے لگ بھگ دیڑ سال سے مانی پور جل رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پارلیمنٹ میں مانی پور کا مددہ اٹھایا تھا تو گیارہ مہینے مجھے سسپنڈ رکھا گیا گیارہ مہینے تک میں نے لمبت رہا اور آج ایک بار پھر سے مانی پور کے الگ الگ حصوں میں ہنسا ہو رہی ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں تو اگر ایک صحیح یوگی ڈل کے روپ میں نائیڈو جی اور نتیج جی اس سرکار کے سمرتھن میں ہیں تو ان کو سوال اٹھانا چاہیے بی جی پی سے تو کسی کو کوئی امید نہیں ہے وہ تو ہنسا میں بھی سواس رکھتی ہے دنگے فساد میں بھی سواس رکھتی ہے نفرت کی راجنیتی میں بھی سواس رکھتی ہے وہ تو چاہتی ہے مڑی پور جلتا رہے بی جی پی تو چاہتی ہے کہ دیس کا ہر حصہ نفرت کی آگ میں جھوک دیا جائے دیس کو باٹ دیا جائے لیکن نتیج کمار جی اور چندرابابو نائیڈو جی کو جرور سرکار سے سوال پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے مڑی پور کی ہنسا کو روکنے کے لیے پچھلے ڈیر سالوں میں کیا خدم اٹھایا سر ایک اور سوال ہے جو حریانہ میں آپ کی لسٹ اپ تک آئی اس میں باغی کینڈیڈیٹ بہت سارے ہیں کیا باغیوں کے سارے آمانے پارٹی ہیں ہر پارٹی نے دیا ہے الگ الگ پارٹی سے آئے امیدواروں کو تو اس کو لے کے مجھے لگتا نہیں کہ کوئی پرسن بنتا ہے لیکن سنیوگی دل آپ انڈیا لائنز کے ہیں لیکن حریانہ میں آپ نے کوئی نرمی نہیں بڑھتی ہے بھوپیندر سنگھ گھڑڈا ہوں سب کے خلاف آپ نے کینڈیٹ تو کیا اب کانگریس کو بھی بڑا چلنج آپ لوگ مانکے ان کو ہرانے کے پوری کوشش میں دیکھیں پچھلے دس سال سے کساسن چل رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا پورے دیس میں عام آدمی پارٹی لڑ رہی ہے بی جی پی کے خلاف کیندر میں ہو راج میں ہو تو ہم بی جی پی کو ہرانے کے مقصد سے ہریانہ کے چناؤں میدان میں اترے ہیں بھاجپا کا کساسن جس نے کسانوں پر اتی اچار کیا نوجوانوں کو بے روجگاری میں دھکیلا اگنی ویر جیسی آتم گھاتی یوجنا لے کر آئے بھارت کی سینہ کو کمجور کیا بھارت کی سینہ ٹھیکے پر نہیں رکھی جا سکتی تو ہم ان سوالوں کو لے کے جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں ایسے لوگ جو چند پونجی پتیوں کے گلام بن گئے ہیں ان کے بھروسے یہ دیس نہیں چل سکتا یہ ہریانہ کے بیچ میں مددہ ہے اس کو لے کے جائیں گے جہاں تک پرس نہ ہے چناؤ لڑنے کا تو ہم نے سپسٹ کر دیا تھا کہ نبے کے نبے سیتوں پر ہم چناؤ لڑیں گے کانگریس کو سمجھا نہیں پائے کہ آپ بی جی پی خلاف لڑ رہے ہیں بھوٹ پٹے گا سرگٹھنڈر کو لے کے جتنی دیری ہوئی کیا لگ رہا ہے اس سے آپ کو نقصان ہوا ہے ہمارا کیمپین چل رہا تھا پیرلل کیمپین چل رہا تھا پندرہ دن میں پیتالیس سبھائیں ہم نے کی ہمارے سارے نیتاؤں کی سبھائیں وہاں پر ہو رہی تھیں ہمارے کارکرتہ گراؤن پر سے ہمارا کوئی نقصان نہیں جائے ایک ملک آدم کھڑکے کا بیان ہے کہ اگر ہماری بی سیٹے اور زیادہ ہوتی تو اس سبھی لوگ جیل میں ہوتے آپ بتائیے جو گناہ کرے گا وہ جیل نہیں جائے گا جن لوگوں نے نردوس لوگوں کو جیل میں بھیجا ہے اور بڑے بڑے گناہگاروں کو گلے لگایا ہے ان کو جیل نہیں بھیجا جائے گا جرور بھیجا جائے گا آج آپ آروپ لگاتے ہیں کل آپ گلے ملاتے ہیں تو بی جی پی کی جو یہ تاروائی ہے اور دیش کے پردان منتری جو ایسا کرتے ہیں تو نشط روپ سے جب بھی موقع آئے گا ان لوگوں کی بھی جانچ ہوگی اپراد سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے کہ وہ اپراد کر کے کلیان گھومتا رہے